بچوں منڈے کو ہم نے لیسن ٹو پلانٹس اراؤنڈ اس میں پارٹس آف پلانٹس کے بارے میں پڑھا اور آپ نے اس کا ڈائیگرام بھی بہت اچھے سے بنایا آج ہم اسی لیسن کا سب ٹوپک کلاسیفکیشن آف پلانٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے پلانٹس have been classified into different categories we now talk about these different categories in some details پلانٹس جو ہیں ہم ان کو بہت سے کٹیگریز میں ویباگوں میں باٹھ سکتے ہیں آج ہم ان کی ڈیٹیل میں ان کٹیگریز کو پڑھیں گے بچوں آپ کئی بار پارک میں جب جاتے ہو تو آپ ترہ ترہ کے وہاں پر پلانٹس پیڑ پودھے دیکھتے ہو وہاں پر کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے پودھے ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بڑے پودھوں کو کیا کہتے ہیں اور چھوٹے پودھوں کو کیا کہتے ہیں اور ہم ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں بیگ پلانٹس آر کالڈ ٹریز جو بہت بڑے پودھے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریز میں سپیڑ کہتے ہیں دیل سٹیم اید وڈی اینڈ سٹرونگ ان کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ بہت ہی مجبوط اور موٹی لکڑ والی ہوتی ہے اس کو ہم ٹرنگ کہتے ہیں پیڑ ہمیں اور جانوروں کو چھائیاں دیتے ہیں جو پیڑ کی جڑے ہوتی ہیں وہ بہت نیچے گہرائی تک جاتی ہیں اس لئے وہ مٹی کے بلکل نیچے سے بہت نیچے گہرائی سے پانی کو بھی ابزور کرتی ہیں میں سوک لیتی ہیں بنین پیپل نیم مینگو اینڈ کوکونٹ آر سم آف ٹریز بنین پیپل کا پیڑ ہوتا ہے نیم مینگو اور کوکونٹ یہ سب ہی ٹریز کے ایکزامپلز ہیں ٹریز لیف فور سیورل ایئرز بچوں جو یہ پیڑ ہوتے ہیں یہ کئی سو سالوں تک چیتے ہیں نیکسٹ آر شربز we often see many plants that have a wood stem but are not as strong and big as trees بچوں آپ نے کئی بار ایسے پودھے دیکھیں جن کی سٹیم تو لکڑ والی ہوتی ہے لیکن اتنی مجبوت نہیں ہوتی جتنی پیڑوں کی ٹریز ہوتی ہے these plants look like bushes اور جو ایسے پودھے ہوتے ہیں وہ جھاڑیوں کی طرح نجراتے ہیں اور ان کی بہت سی برانچیز ہوتی ہیں ٹہنیا بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں such plants are called shrubs ایسے پودھوں کو shrubs کہتے ہیں rose cotton china rose and mehndi are some of the shrubs we see around us shrubs live for a few years only گلاب کا پودھا cotton کا china rose کا اور mehndi کا یہ کچھ shrubs کے examples ہیں جو ہم ہمارے آس پاس ہمیں دکھائی دیتے ہیں shrubs leave for a few years only اور shrubs کچھ ہی سالوں تک grow کرتے ہیں جیویت رہتے ہیں تو بچوں ہم نے اس لیسن کو read کیا میں نے آپ کو اس کی reading کرائی ہے آپ نے بھی اس لیسن کو دوبارہ سے read کرنا ہے اور read کرتے ہوئے ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ نے میرے اس پر ورسپ نمبر پر send کرنی ہے اور بچوں کل آپ کا لیسن ون کا ٹیسٹ ہوگا تو اس لیے آپ اسے اچھے سے learn کریں گے read کریں گے تاکہ آپ اچھے marks لے سکیں thank you موسیقی موسیقی